اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو ماں چینل کبھال ایون کو خاتیب ہو آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز آج میرے پاس ایک سمال کراس آور ایسیو بھی آئی ہے جو بڑی کامیاب ہو بھی رہی ہے اور ہو بھی گئی ہے تو یہ ہے جی ٹیوٹا ریز 1000 سی سی ٹربو انجن کے ساتھ 2020 موڈل 23 اینڈ کی امپورٹ ہے 24 کی یہ ریجسٹرڈ ہے پنجاب کا نمبر ہے 72000 کلومیٹرز یہ کارڈ ڈریون ہے اور یہ ہے ایکس پیکج آپ لوگوں کو پتا ہے اس میں دو پیک جاتے تھے ایک ایکس اور ایک زیڈ زیڈ میں آپ کو ٹو ٹون اور ٹاپ آف لائن فیچرز ملتے ہیں ایکس میں آپ کو تھوڑی سی آپشن کم ملتی ہیں تو اس ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر ایسی کون سی آپشن ہے جو مائنس ہے اور جو زیڈ کے اندر آتی ہیں تو چلتے ہیں اس کے کمپلی ریویو کی طرف اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پیس کریں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں تو چلیں اس گاڑی کے ریویو کی طرف چلتے ہیں موسیقی ویوو سیوٹا ریز 1000 cc x package 2020 model اور یہ جس ابھی ایک ماہ پہلے 24 کے ریزسٹرڈ ہوئی ہے لاہور کا پنجاب کا نمبر لگا ہے سیونٹی ٹیو تھاؤزن کلومیٹر سے لیوی ہے اور بہت ہی کامیاب بڑی خوبصورت یہ کراوس آور ایسیو بھی ہے جس کی فرنٹ سکرین کے اوپر آپ کو ریڈار ملتا ہے ویڈیو ریکارڈر ملتا ہے اور آپ کو اس کے میں فرنٹ لک دکھاؤں تو بڑی خوبصورت آپ کو یہاں پہ سوال پیانو شو گریل ملتی ہے جس کے سینٹر میں آپ کو ٹیوٹا کی باجنگ نیچے آپ کو یہ خوبصورت سی بلاک ہارڈ پلاسٹک میں شو گریل ملتی ہے اس کے اندر آپ کو پارکنگ سینسرز مل جاتے ہیں لائٹیں اس کی ایڈیڈی ہیں اور اس کے بعد نیچے آپ کو فوگ لیم ملتے ہیں اور اس کے سراؤنڈنگ میں بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ گارنش کنٹینیو کر رہی ہے پوری جیپ کے پوری اس ٹاوس آور ایسیو وی کے سراؤنڈنگ میں نیچے بارڈر پر آپ کو بلاک گارنش کنٹینیو کرتی ہے جو کہ اس کو جیپ کی لک دیتی ہے آپ کو رائٹ پروفائل دکھاؤں یہ بہت کامیاب اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں ڈرائیو اس کی بڑی زبردست ہے اور اس میں دو تین پلاس پوائنٹ ہے جس وجہ سے یہ گاڑی اسٹر ایم مارکٹ میں ٹاپ پر ہے ایک اگر اس پرائز کے ان بٹوین آپ کوئی اور گاڑی دیکھتے ہیں جپانی جاپنیز تو ٹیوٹا یارس آپ کو ملتی ہے ٹیوٹا ایکوہ آپ کو ملتی ہے اور ٹیوٹا ویڈز آپ کو ملتی ہے لیکن یہ تینوں گاڑیاں وہ ہیں جو آپ کو بیس موڈل کی نہیں ملیں گی ماس ہوئے ٹیوٹا یارس کے ٹیوٹا یارس میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس میں بیک جو لیگ روم ہے وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ملتا ہے اور وہ ایک ہیچ بیک سمال کار ہے ٹیوٹا ایکوہ میں جاتے ہیں تو ویورز آپ کو پچپن پچاس پچپن لاکھ کے ان بٹوین آپ کو سترہ اٹھارہ موڈل کی گاڑی ملتی ہے لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہیچ بیک ہے یہ گاڑی کے اندر صرف خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ہر طرح کے پرپس پر یہ گاڑی پورا اترتی ہے اگر بات کریں گراؤن کلیرنس کی وہ پرفیکٹ اس کے بعد بات کریں کہ یار ہمیں نورڈن ایریاز میں جانے کے لیے ایک جیپ چاہیے تو وہ پرفیکٹ اس کے بعد بات کریں کہ ہمیں ایسی گاڑی گئی ہے جس میں ہم پوری فیملی بڑے آرام سے بیٹھ سکے تو اس کے بعد باس اس کا جو لیگ روم ہے وہ پرفیکٹ تو یہ گاڑی کسی بھی پوائنٹ آف یو سے مار نہیں کھاتی انجن سیسی اس کا ہزار ہے لیکن مزہ آپ کو اس نے بارہ تیرہ سو والی پک کا دینا ہے تو پس بٹن سٹارٹ کے اندر آپ کو دو لیچز میچنگ ملتے ہیں یہاں پہ سینسز ملتا ہے سائٹ بیو میرر آپ کو ری ٹریکٹیبل ایڈزسٹیبل انڈیگیٹرز کے ساتھ ملتے ہیں اولائی ویلز آپ کو دکھاؤں تو آفٹر مارکٹ جپان کے اس کے اولائی ویلز ہے اور اس میں جو ٹائر لگا وہ ہے جی پریزا کا ٹائر ہے یہ بھی کوئی جپانی کمپنی ہے دو سو پچیس پچاس زیڈ آر سترہ کا اس کا ٹائر سائز ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پوری آپ کو چاروں سائٹوں پر یہ بلاگ گارنیس کنٹینیو کرتی ہے جو جیپ کا لک دیتی ہے سائٹ دونوں سائٹوں کے سائٹ سکرٹس آپ کو مل جاتے ہیں ائر پریس آپ کو اریجنل ٹیوٹا کمپنی کے ملتے ہیں باگ ڈور گلاس کواٹر گلاس اور ریئر سکرین اس کی اریجنل ٹرنٹڈ ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں تو آپ کو یہ ادھر دور کے ساتھ بھی آپ کو کواٹر گلاس ملتا ہے اور ٹرنک کے اندر بھی آپ کو کواٹر گلاس ملتا ہے یہ سپورٹ لک میں آپ کو یہاں پہ بھی گارنیس ملتی ہے دین آپ کو میں اس کی ٹیل لائٹ دکھاؤں تو اس میں لاوہ لائٹ آتی ہے یہ اس کے لاوہ لائٹ اس کے بعد آپ کو ریورس لائٹ ٹرن لائٹ وہ آپ کو یہاں پہ ملتی ہے بیٹ سے بھی یہ گاڑی بڑی اپیل کرتی ہے اور اس کا کلر جو سب سے مین چیز ہے بلو ڈاک بلو آتا ہے میڈنائٹ بلو بھی آپ بول سکتے ہیں رات کو آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو بلیک شیڈ دے گا دن کو آپ سورج کی روشنی میں دیکھیں گے یہاں اس طرح دیکھیں گے تو آپ کو یہ ڈاک بلو شیڈ دے گا شاک اینٹین آپ کو ملتا ہے خوبصورت سپورٹ سپائلر اس کے اندر آپ کو لائٹ شاور سکرین مل جاتی ہے ٹرنٹڈ سکرین بیک وائپر ڈگی گارنس بھی آپ کو بلیک گارنس کے اندر ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ٹیوٹا کی باجنگ مل جاتی ہے اور میں آپ کو اس کے بعد دکھاؤں نیچے بھی آپ دیکھیں تو بمپر کی خوبصورت نیچے آپ کو جو ہے وہ بلیک گارنس ملتی ہے سپورٹی لک بھی یہ دیتا ہے ریفلیکٹر مل جاتے ہیں باگ بمپر میں بھی آپ کو سینسرز ملتے ہیں رائٹ پروفائل دکھاؤں اس رائٹ کے بعد آپ کو میں لیفٹ کی پروفائل دکھاؤں تو یہ آپ کے سامنے ریجسٹرڈ کار ہائٹ آپ اس کی دیکھ لیں اور اس کے بعد ویزل کی طرح آپ کو یہاں پہ یہ سمال سا سائیڈ میرر کے نیچے یہ گلاس ملتا ہے جس سے آپ کا فلور جو ہے وہ کلیر ہوتا ہے اور میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں اس میں آپ کو لیفٹ پہ بلائنڈ سپورٹ بھی ملتا ہے کیونکہ یہ ایک جیپ ٹائپ کار بنائی بھی ہے انہوں نے تو اس کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کمپنی دیتی ہے سٹارٹ اپ اس کا یوں آئے گا اور آپ کو میں اس کی لائٹس آپ دکھا دیتا ہوں یہ اس کی لائٹ ہے ہیلو جین فوگ لیمپ ہے ٹرن لائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زیڈ پیکج ہوتی تو زیڈ کے اندر آپ کو ڈے رننگ لائٹ ملتی ہیں آپ کو جو روف ہے وہ ٹو ٹون ملتا ہے لائک آپ اگر نیچے آپ کا جو ساری باڈی کا کلر وائٹ ہے تو آپ کو روف جو ہے اس کی بلاک میں ملے گی اس کے بعد اس کے لائی ویلز کا فرق ہے یہ آپ کو ٹیل لائٹس اس طرح کی ملتی ہیں لائٹوں میں صرف آپ کو جو ہے وہ ڈے رننگ لائٹ ملتی ہے زیڈ پیکج میں چلیں اس کے روم کی طرف آپ کو روم دیکھیں اور ساتھ ساتھ بتاؤں زیڈ اور ایکس میں آپ کو کیا چیزیں جو ہے وہ نہیں مل رہی اور کیا چیزیں آپ کو جو ہے وہ مل رہی ہیں تو ڈور پوشش آپ کو ہارڈ پلاسٹک میں ملتی ہے یہ پوشن آپ کو لائدر میں فورڈ ڈور گلاس آپ کے آٹو یہ جو ڈور گرپ ہے آپ کی کلوز کرنے کے لیے وہ آپ کو سلور ایلومینی میں ملتی ہے یہ سوال ٹری دو کپولڈر ساتھ کمپارٹمنٹ چارڈ سپیکرز آپ کو کار کے اندر ملتے ہیں ٹویٹرز آپ کو اس شر پہ ملتے ہیں فلور میٹ اوریجنل ریس کے اور سیٹیں اس کی فیبرک آتی ہیں سیٹیں اگر زیڈ میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بورڈل لائن جو وہ ریڈ ٹیچ میں ملے گی اور اس کے انٹیر میں بھی آپ کو بہت سی جگہ پہ ریڈ ٹیچ ملے گا سیٹوں کے اندر آپ کو یہاں پہ ائر بیک ملتے ہیں روم اس کا آپ دیکھیں روف اس کی آپ دیکھیں تو ایم پی وی سٹائل ہے کیونکہ جیپ ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پارکنگ سینسر ٹریکشن کنٹرول اور فرنٹ ریڈار ہیڈ لیج ایڈزسٹر کا پولڈر آپ کو یہاں پہ بھی ملتے ہیں اس سائٹ پہ ملتے ہیں فرنٹ پہ آپ کو چار ائر بیک ملتے ہیں دو ڈیش بورٹ میں سٹیرنگ اور ادھر دو آپ کو فرنٹ پلر میں دو سیٹ میں ٹوٹل اس کے اندر آپ کو آٹھ ائر بیک ملتے ہیں ایسی بینٹ آپ کو دکھاؤں فرنٹ پہ آپ کو چار ایسی بینٹ ملے جس کے کارنر پہ اگر آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو یہ پورشن آپ دیکھیں اس سیٹ پہ یہ پورشن یہ پورشن یہ آپ کو کاربن فائبر سٹائل میں ملتا ہے سٹیرنگ نہیں لے آپ اس کا دیکھیں تو یہ آپ کو تھوڑا بیسک لگے گا کیونکہ زیڈ میں آپ کو بو سائٹ ملٹی میڈیا سیرنگ ملتا ہے کروز ملتا ہے لینس اس کنٹرول ملتا ہے اس کے اندر آپ کو صرف آپ کو یہ سپیکر ملتا ہے جس سے آپ اپنی وائس تھوڑ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹریک فورورڈ ریورس کرنے کی آپشن مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو پاور کی آپشن ملتی ہے ملٹی میڈیا سیرنگ بو سائٹ اس کا نہیں آتا اور یہ بھی پورشن آپ دیکھیں تو یہ پیانو بلاگ میں ہارٹ پلاسٹک کے اندر ملتا ہے کلسٹر کی طرف آجیں تو کلسٹر بھی ایک اس کی مین چیز ہے جو کہ آپ کو ایکس اور زیڈ میں فرق واضح دکھاتی ہے تو ایکس کے اندر جس گاڑی کو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو یہ کلسٹر نیڈل کے ساتھ ملتا ہے سیونٹی ٹیو تاؤزن کلومیٹر یہ کار ڈریون ہے اور اگر آپ زیڈ پیکج کی گاڑی دیکھیں گے تو آپ کو سارا یہ ڈیجیٹل کلسٹر جو ہے وہ دیکھیں گا تو آپ کو میں اس کی فیول کی ایوریڈ دکھا دوں تو یہ آپ کے سامنے سٹارٹ گاڑی آپ کو گیارہ شہر یا پانس کی ایوریڈ دے رہی ہے ہزار سی سی انجن ہے جیپ ٹائپ یہ کار بنی ہوئے تو یہ آپ کو میکسیمم اٹھارہ سے بیس کی ایوریڈ دیتی ہے لیکن جو اس کے اندر پلس پوائنٹ ہے وہ لوگ پٹرول کی ایوریڈ بھول جاتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو صرف اپریشٹ کرتے ہیں کہ یار یہ جیپ بھی ہے روم بھی کھلا ہے اور آپسن بھی زیادہ ہیں اور تھاؤزن سی سی میں یہ گاڑی بڑی بیسٹ ہے نوپل آئیس پہ آپ کو ایئر کنڈیشن ملتا ہے پوچھ بٹن سٹارڈ یہاں پہ آپ کو یہ سوکٹ مل جاتی ہے آپ کو یو ایس بی کی کار چارجر یہ پورشن آپ کو ملتا ہے ٹرے یہ سارا آپ کا پینل کے سراؤنڈنگ میں گیر شیفٹ کے سراؤنڈنگ میں آپ کو کارمن فائبر گیر شیفٹر اس کا یہ آ جاتا ہے اور زیڈ میں ہوتی تو آپ کو دونوں سیٹیں ہیٹڈ ملتی ہیں کلامیٹ کنڈرول آپ کو ٹچ ایس ہی ملتا ہے آفٹر مارکٹ اس میں انڈروائیڈ پینل لگا ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈ رہا دیورنگ ڈرائیو آپ نے بھی ویڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے کیبل لائٹ بھی آپ کو الوجین ملتی ہے دونوں سان شیڑ کے اندر آپ کو وانٹی مرر ملتا ہے روف کا جو سٹائل ہے جو سائز ہے وہ ایم پی بھی ہے جیپ ٹائپ ہے تو بڑا بندہ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں اس روف والے ڈیزائن کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑا بندہ اور ہیلتی بندہ بڑے رام سے بیٹھ سکتا ہے اس کا بھی سٹیرنگ ایڈجسمنٹ آتی ہے لوکل گاڑیوں میں آپ کو یہ چیزیں باچوں کوئی نہیں ملتی کیبل بڑا خوبصورت ہے گاڑی کی سپیس بڑی آلہ ہے اور گاڑی کی ڈرائی بھی بہت آلہ ہے اس کی سسپینشن اس کی ڈرائی بہت زیادہ پرفیکٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ اس کا کیبن اب آپ کو میں اس کا ریئر کیبن دکھا دیتا ہوں اس میں بھی آپ کو یہاں پہ کپولڈر سپیکر یہ ٹری ڈور پوشش آپ کو ہارٹ پلاسٹک ویڈ لیڈر ملتی ہے اور لیگ روم آپ دیکھیں تو وہ بھی بڑا اچھا ہے تری ایڈرس آپ کو پیچھے ملتی ہے یہاں پہ آپ کو ائر بیگ ملتا ہے اور اگر میں اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر آپ کو دکھاؤں تو اس میں بہت زیادہ لیگ روم کنجسٹڈ بھی نہیں ہے بہت زیادہ وہ کمفرٹیبل بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس میں گزارہ کر سکتے ہیں تنگی آپ کو محسوس نہیں ہوگی ہیڈروم آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سے بڑا بندہ بھی بیٹھ سکتا ہے لیگ روم بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی این اف ہے برا نہیں ہے دو آپ کو یو ایپورٹ یہاں پہ مل رہی ہے فرنٹ کیبن آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو اس سیٹ کی پیچھے جو ہے وہ سوپ پاکٹ ملتی ہے روف آپ دیکھ لیں اور میں آپ کو اس میں دوسری جو مین چیز بتانی رہ گی وہ آپ کو میں بتا دوں کہ بوس اس میں آپ کو یہ ڈور ریئر ری پینٹ ملتا ہے صرف اس کے علاوہ اس پوری کار کے اندر کوئی بھی ٹچنگ نہیں ہے ٹرنک آپ دیکھیں سپیشیس ٹرنک ہے اور ان سیٹوں کو اگر میں یوں بینڈ کر دے تو تو آپ کے پاس اچھی خاصی جو ہے وہ یہ سٹریٹ سپیش بن جاتی اس کو آپ اٹھائیں تو نیچے آپ کو یہ بھی ڈیپ ٹرنک ملتا ہے اس میں آپ اپنا جو ہے وہ ریئر سپیر ویل بھی رکھ سکتے ہیں جو اس گاڑی کے اندر نہیں آیا اور اس کا آپ ٹرنک دیکھیں تو آپ کو کاربن فائبر میں ٹرنک ملتا ہے ویڈی ریکارڈر ریئر سائٹ پہ نہیں آیا فرنٹ سائٹ پہ آپ کو ویڈی ریکارڈر ملتا ہے یار گاڑی بہت اچھی ہے اور اس کی جو سیل ہے وہ بھی بہت اچھی ہے لیگ روم آپ دیکھ لیں گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس آپ دیکھ لیں اس کے بعد اس کی اگر آپ ڈرائی بھی کریں تو گارنٹی سے میں آپ کو ریٹن میں دوں گا کہ آپ اس کار کو اس کراس آور سمال ایس یو بی کو کسی بھی صورت میں ریجیکٹ نہیں کریں گے پھر بات وہی کروں گا کہ پرائز پہ آکے آپ کسی اور سائٹ پہ موف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو ڈرائیو کر لیا تو آپ گارنٹی سے اس بات کو ایگری کریں گے کہ یار اس کی ڈرائیو بہت مزیدار ہے یہ آپ دیکھیں یہ 1000 سی سی گاڑی ہے اور اس کا انگل میں نیو ٹیکنالوجی میں 18-20 اس کی منیمم فیول ایوریج ہے 72 ازار گاڑی ہے چلی بھی ہے پیکنگ دیکھ لیں ہود کی کتنی خوبصورت زیڈ اور ایکس میں آپ کو کمپیریزن میں نے بتا دیا جو جو اس میں آپشنز آتی ہیں اور جو جو نہیں آتی 2020 موڈل ٹیوٹا ریز ایکس پیکج 72,000 کلومیٹر سلیوی اور 24 کی پنجاب ریجسٹرٹ فرس ٹالر گاڑی صرف ایک ڈور شاور ہے پرائز اس کی 55 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ ہے آپ آئیں وزٹ کریں اور اس گاڑی کو پسند کریں گراؤنڈ کے لئے ریز کی بہت اچھی ہے سسپینشن ڈرائیب everything is perfect بات کریں پارٹس کی تو پارٹس بوس اس کے تائیوان چائنا اور تھائیلینڈ تینوں کیٹیگریز اویلیبل ہیں منٹ گمری روڈ بھی آپ جا سکتے ہیں بلال گنج بھی جا سکتے اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے تو آپ کا بھائی آپ کو سرویس پروائیڈ کرے گا آپ کو جو چیز چاہیے آپ صرف میرے شو روم تک آجیں اور اپنی ریکوارمنٹ بتائیں میں آپ کو پارٹ اپنے شو روم پر پروائیڈ کر دوں گا اس سے زیادہ آپ کو اور گیا چاہیے آپ گاڑی بھی خریدیں اور آفٹر سرویس بھی آپ کو کمال لار ویلوگ اور سمارٹ کار دونوں آپ کو آفٹر سرویس بھی دیں گے پچپل لاک روپیہ ڈیمانڈ ہے اپنی دوہوں میں یاد رکھے گا جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں آج روں گا تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے thank you so much take care اللہ حافظ